بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرص کیا کہ یہاں ٹیلنٹ اتنے ہے پاکستان میں کہ آپ اس کو ہلا دیں گے وہ ملک ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے ٹیلنٹ کو ساتھ ہمارا کون دے گا پلیڈ فارم نہیں ہے جی ہاں اور یہ ہمارا جو ڈائلاغ ہے اس کی نا یہ مزاق بان چکا ہے انٹرنیشنل آیول پر کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے نہیں یہ مزاق بان چکا ہے وہ اس کی ملک میں ٹیکنولوجی بہت ہے ہاں لیکن اس کو پر پیشے ورک نہیں ہے بیکنگ نہیں ہے ایسے ایسے ٹیلنٹ آپ کے یونیورسٹیوں میں کولیج ایسے میں لڑکے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ہماری آرمی ہے آرمی ہر جگہ تو نہیں جا سکتی آرمی تو دیکھیں آرمی جاتی ہے آج کل پاکستان کی آرمی ہر جگہ جا رہی ہے اسی کی ہے کہ باقی ناکام ہو گئے ہیں تو آرمی کو مجھ پورا نانا پڑا ہے جی بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری آرمی نے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر سیاستانوں کی کیا زورت ہے پاکستان میں فلم جو ہیں وہ ایک کروڑ میں بنتی ہے وہاں پیچر بنتی ہے پچاس کروڑ پے میں اچھا مجھے بتائیں آرٹس کی قدر کی در ہے زیادہ وہاں پر پاکستان میں بیٹھے نہیں تو وہاں پر انڈیا ہم سے آگے چلا گیا بنگلہ دیش جو ہمارے ایک جہیں دوستو سواگتہ آپ کا اپنے ایسے پاکستانی کا انٹریو لے ہیں جو کہہ رہا کہ ہمارے پوٹینچل بہت ہماری آرمی کے اندر بہت پوٹینچل ہے بھارت کو ایک منٹ میں ختم کر سکتی ہے اور بھارت کی بہت زیادہ برائی کر رہا ہے اور پاکستان کی بہت زیادہ عریف کر رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس بندوں کو سن لیتے ہیں بعد میں ویڈیو کے بارے میں ہم بات کریں ویڈیو جو ہے وہ ریل انٹیٹینمنٹ کی ہے تو ان کے چینل کا لنک جو ہے میں ڈسکریش میں دیکھوں اس کو سبسکرائب جرور کریں چلو اس ویڈیو دیکھتے بعد میں ویڈیو کے بارے میں ہم بات کریں گے نہیں پتا پاکستان کی فوج کتنی طاقت پتا ہونا جب گوگل یا انٹرنیشنل رینکنگ پہ پہلے نمبر پہ آئے گوگل کو چھوڑ دے نا جی جو ہماری آرمی نے جتنی ترقی کی ہے اس وقت اور جو آرمی کر سکتی ہے میں کہتا ہوں ہماری آرمی امریکہ کو بھی شکست دے سکتی ہے اتنی امریکہ کو بھی شکست دے سکتی ہے ہماری آرمی ہماری آرمی بہت قابل آرمی ہے لیکن آپ اس کو اگر آپ باقی معاملات میں اُلجا کے رکھیں گے تو اس کی توجہ تو مختلف آپ سر کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کو بھی شکست دے سکتے ہیں یہاں پہ کنسپٹ جو دیا جاتا ہے جو پبلک میں بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو آرمی چیو یا جو پرائیم نیسر ہوتے ہیں وہ امریکہ کی مردی سے بنتے ہیں ہم نے انہیں میں بتاؤں آپ کا ابھی ایکسپرینس بھی کم ہے چھوٹے ہیں آپ ہم سے مجھے بتائیں دنیا کے اندر کوئی جسم ہے جس کا اندر گولی نہیں گستی ہے کوئی کچھتا ہے نالو جی ہے نا دیکھیں بعد یہ کہ بہت سی چیز ہمیں کرزدار ہیں ہم ان کے کرزدار ہیں کرزدار میری بہت سے مجھ سے آپ نے پیسے لیے میں آپ سے آپ بدماشی نہیں کر سکتے ہم ان کے آگے بول نہیں سکتے وجوات یہ ہے اگر ایک بات بتا دوں پورا پاکستان چاہے تو ایک دن میں پاکستان کا کرزہ اتار سکتا ہے لیکن کوئی اتارے گا نہیں اچھا ابھی آپ کو پتہ ہے آرمی چیف آپ نے بولا کہ ہم امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں پہلے نمبر پر یہ شکست دینا ہے تو ٹکنالوجی میں میرا تو ویجن یہ ہے ٹکنالوجی میں ایڈیوکیشن میں دیں ہیلتھ میں دیں ایکانومی میں دیں میں سب سے پہلے ساتھ ہوں گا کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہے لیکن آپ نے بولا ہم شکست دے سکتے ہیں ابھی ہم امریکہ گئے ہیں ہمارے آرمی چیف کے بھئی کشمیر کا ایشو حال کر دو اگر ہم اتنے پاور فول ہیں انہوں نے بات کی ہے کشمیر کے ایشو پر بھی وہاں بات کی ہے میں کہہ رہا ہوں کیوں وہاں پہ گئے جب ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں تو حل ان سے کروانے جا رہے ہیں ساتھ دیکھیں ایکنامی گلی تو وہ سٹرانگ ہے ہم سٹرانگ نہیں ہیں جب ہم ایکنامی گلی سٹرانگ ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرص کیا کہ یہاں ٹیلنٹ اتنے ہے پاکستان میں کہ آپ اس کو ہلا دیں گے وہ ملک ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے ٹیلنٹ کو ساتھ ہمارا کون دے گا پلیڈ فارم نہیں ہے اور یہ ہمارا جو ڈائلاغ ہے اس کی نا یہ مزاق بان چک ہے انٹرنیشنل آیول پر کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے نہیں یہ مزاق بان چک ہے پچھلے انہوں نے اپنے جو پندرہ آگاست ہے پورے ملک میں الیکٹر گاڑیاں دیں ہیں پورے ملک میں پاکستان میں ابھی تک کوئی ایک یونٹ بتا دیں جس نے آکے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس تو وسائل ہیں لیکن کام کرنے کا موقع کوئی نہیں دے رہا ہمارے پاس ایکانومی کی جو سیچویشن اصل میں ہمارے کچھ تو بیوروکریٹس نے پھر سیاستدانوں نے بھی ملک کو چلنے نہیں دیا اس طریقے ایک ہماری آرمی ہے آرمی ہر جگہ تو نہیں جا سکتی آرمی تو دیکھیں آرمی جاتی ہے آج کل پاکستان کی آرمی ہر جگہ جا رہی ہے باقی ناکام ہو گئے ہیں بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری آرمی نہیں سارا کچھ کرنا ہے تو پھر سیاستدانوں کی کیا زورت ہے اور ہمیشہ بلیم یہ کر دیا جاتا ہے کہ آرمی کیوں ہر چیز میں انوالمنٹ کرتی ہے جس کا جو کام ہے اسے وہی کرنا چاہیے لیکن پالیٹیشنز کو بھی سوچنا چاہیے جتنا بھی چل رہا ہے وہ صرف آرمی کی وجہ سے اب چل رہا ہے چل اچھا رہا ہے کیونکہ آرمی دیکھیں ابھی آرمی چیف صاحب ہر ملک میں پہلے جاتے ہیں وزیر اعظم کے لئے راستہ بناتے ہیں ان کے پیسوں کی بات کرتے ہیں وہ ملک کہتے ہیں ہم انویسمنٹ کرنے آرے ہیں صرف آرمی کی وجہ سے آرمی کی بات پر ٹرس کیا جاتا ہے آرمی کی بات پر ٹرس کیا جاتا ہے اور کسی کی بات پر کوئی ہے ہی نہیں سارا سدانوں کی ایک زیرو بھی ویلیو نہیں ہے اس ملک میں یہ صرف اپنا پیسہ بنانے کے لئے آتے ہیں یہ سارے اپنے پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں ایک آرمی صحیح ہم نے امید رکھی ہوئی اور وہ بہتر کہا نہیں ہے ہم انڈیا کی اگر بات کر رہے تھے ان کے آرمی چیف کا نام کیا ہے ہمیں نہیں پر پرائم نیسٹر کا کیا نام ہے وہ تو مودی صاحب ہر جگہ پہ وہ ہی جاتے ہیں جہاں بھی انٹرنیشنل ویزرڈ پہ ایون یو آئی سعودیہ یا یو ایس میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ خود جاتے ہیں ہمارے یہاں سے آرمی چیف ہمارے ملک میں ٹیکنولوجی بہت ہے آہ لیکن اس کو پر پیشے ورک نہیں ہے بیکنگ نہیں ہے ایسے ایسے ٹیلنٹڈ آپ کے یونیورسٹیوں میں کولیج ایسے میں لڑکے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کسی کنٹری میں چلے جائے فارنر میں اگر بندگانی ٹیلنٹ ہے وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں اس کے اوپر ورک کریں گے پیسے لگائیں گے یہ ہمارے لئے ورک کرے گا ہمارے ملک میں بلے یہ کام کر رہا ہے تو اس کو دبادو ابھی یہ چھوڑ دے ابھی کسی نے پانی والی گھاڑی بنائی پانی سے چل رہی ہے وہ کہاں ہے بندہ پتا ہے کسی کو کسی نے یہ بھی بتایا سنا تھا کہ جہاز کوئی جونس ہے وہ بنایا گیا ہے لیکن وہ وہ میرا دوست تھا اس نے جہاز بنایا اس نے ہیلیکپر بنایا سیکل کے انجن میں لگایا وہ گورنمنٹ کے پاس پرمیشن لینے گیا پرمیشن نہیں تھی اسے رات کو آپ نے آپ کو گولی مار لی ٹائلنٹ کی قدر نہیں ہے ہمارے ملک میں ٹائلنٹ کی قدر وہاں پہ آپ نے جو ویزٹ کیا میں جاننا چاہتا ہوں دیکھنے والے بہت سے وہاں گھنڈیا کیا میں جاننا چاہتا ہوں کون کون سے سیٹیز آپ نے ویزٹ کیے ایک تو یہ دوسر نمبر پہ کون سی ایسی چیزیں پاکستان میں بھی ہونی چاہیے پاکستان میں وفاداری ہونی چاہیے اپنے ملک کے ساتھ ادھر ہے کون سے سیٹیز ویزٹ میں بمبی کلکرتا گوہ پھر یہ کیا نام احمد آباد پاکستان میں فلم جو ہیں وہ ایک کروڑ میں بنتی ہے وہاں پیچر بنتی ہے پچاس کروڑ پے میں تو فرینٹ پاکستان میں ایسے لوگیں موجود ہیں جو اپنی اپنی حق دیتے ہیں اور پاکستان کی تاریفوں کو بھی پل بانتے رہتے ہیں تو کس طرح سے پاکستان کی تاریفوں کو بانتے رہتے ہیں یہاں پر یہ ہے یہاں پر وہ ہے جبکہ دنیا جانتی ہے پاکستان کتنا زیادہ پچھرا ملک ہے اور وہ اپنا کمپنیزم جو بھارت سے کرتے ہیں بھارت ان سے بہت جاڑا آگیا ہے اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو ہونکے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انڈیا کی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہمانتے ہیں کہ انڈیا ہمارے سے بہت آگیا ہے اور انڈیا سے ہمیں سیکھنا چاہیے برکہ کچھ کٹرپت دی لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے تو ایسے لوگوں ہم انٹریویو ڈیوڈوڈا ہم لاتے رہتے ہیں جو کی فنی باتیں کرتے ہیں تو بہت زیادہ انٹریسٹن ویڈیو تھی ہے اگر آپ کو ویڈیو پاس آن دے گی ریل انٹریسٹن ویڈیو تھی ان کی چینل کا لنک جو ہے میں ڈسکریسٹن ویڈیو جاکہ اس کو سبسکرائب کریں تو اس ویڈیو کے پینڈ کرتے ہیں نیکس ویڈیو ملیں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تو نا بہت سیاہ دھانے کے تب تک کے لئے جائے بھات